سٹے بھی کرتی ہے تو آپ کو ٹرانزٹ ویزا نہیں لینا پڑتا بگننگ میں آتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے آپ میکسیمم ٹرائی کریں چینہ سودرن کی ٹرکر لینے گھنڈی تھنڈی جاکٹس لینے پڑے گی کوٹ لینے پڑے گے جس جیسے چینیز میں یورنگفو کہتے ہیں وہ بہت ہی موٹا کوٹ ہوتا ہے لمبا کوٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو سردی نہیں لگتا چینہ میں کبھی بھی پاکستانی کرنسی نہ لے کر آئیں پاکستانی کرنسی کبھی بھی ایکسچینج نہیں ہوگی آپ ڈالرز لے ہلو دوستو کیسے ہیں آپ میں ایک کلچر پلیس پہ آگیا ہوں چینہ میں لی جی اس کا نام ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا خرچہ کتنا ہوا پاکستان سے چینہ آنے کا اور جب آپ پاکستان سے چینہ آئیں تو کون کون سی ائر لینز لے کر آئیں کیسے آئیں کیسے آپ آ سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ لے کر آئیں کون کون سی نہ لے کر آئیں آپ کے ویزے کے کتنے پیسے ہوں گے اگر آپ نیو ہیں یا اگر آپ یہاں سے آر ایڈی واپس گئے اور ملنے کے لیے گئے اور واپس آ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ نے گھور سے سننا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں جی تو دوستو کیسے ہیں آپ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ چینی سکلپچرز کلچرل سکلپچرز میرے پیچھے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کلچرز کو ڈینیسٹیز کو کر رہے ہیں جی ڈیپکٹ ان میں کیمو ہے شیشی ہے فوڈ آگز ہیں اور لائنز ہیں اور ڈریکنز ہیں لیکن دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب میں پاکستان سے چینہ میں آیا تو میرا خرچہ کتنا ہوا کیونکہ جب کبھی بھی آپ چینہ میں آئیں تو آپ کو پتا ہو کہ پاکستان سے چینہ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ایک لمسم میں بتانے جا رہا ہوں دوستو دوستو میں نے جب پاکستان کے لیے فلائٹ بھری تو میں آلویز پریفر کرتا ہوں کہ میں چینہ سوڈرن کی ائرلائنز ہوں چینہ سوڈرن کی ائرلائنز بہت ہی کمفرٹیبل ہوتی ہے اور وہ پورے ٹائم پہ آتی ہے اور اس میں حلال فوڈ بھی ہوتا ہے دوسری بات دوستو جو چینہ سوڈرن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹن ہے کہ چونکہ وہ چینہ کے لیے آ رہی ہوتی تو اگر وہ کہیں پہ سٹے بھی کرتی ہے تو آپ کو ٹرانزٹ ویزا نہیں لینا پڑتا تو لمسم میرا جتنا خرچہ ہوا اس میں ٹکٹس کا خرچہ تھا میں لاہور سے آیا تھا شنگھائی دوستو لیکن میں نے اس بار چینہ سوڈرن نہیں میں نے اس دفعہ لی تھی تھائی ایئر ویز سے تو میرا دوستو جو خرچہ ہوا وہ تقریباً سرٹی فائیو ہنڈرڈ آر ایم بی جو تھی وہ ٹکٹ تھی اس کی تھائی ایئر ویز کی اور وہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی کنیکٹنگ فلائٹ اس لیے تھی کہ اس نے پہلے آنا تھا چار گھنٹے اور چالیس منٹ کی فلائٹ بھر کے لاہور سے تھائی لینڈ بینکوک وہاں پہ اس کا سٹری تھا چار پانچ گھنٹے اور اس کے بعد وہاں سے وہ اڑی تو وہ تین گھنٹے اور پنتالیس منٹ میں آگی شنگھائی تو شنگھائی سے پھر آگے میں اپنے شہر کو موو کر گیا تو ٹوٹل جو میرا خرچہ ٹکٹ کا تھا وہ تھری تھاؤزنڈ اینڈ فائیو ہنڈرڈ آر ایم بی ساڑھے چالیس یا چالیس کا ہے یوان آر ایم بی تو اگر چالیس روپے پاکستان کے ہوں تو ایک یوان بند ہے تو آپ خود اس کو ملڈیپلائی کر لیں کہ ٹکٹ کا اپنا خرچہ ہوا اس کے لئے دوستو کوئی خرچہ نہیں ہے اگر تو آپ پہلی دفعہ آرہے ہیں تو دیفنیلی آپ نے سمان لے کر آنا ہوگا اور جرسیاں اور اپنی پینٹس شوز یہ سارا کچھ وہ آپ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے لیکن لمب سم جو ٹکٹ کا خرچہ ہے وہ میں نے بھی بتا دیا اگر آپ پہلی دفعہ آرہے ہیں تو دیفنیلی آپ نے ویزا کا بھی خرچہ انکلیوڈ کرنا ہے اگر تو آپ ایزا سٹوڈنٹ آرہے ہیں تو دس ہزار پاکستانی روپیز جو جیری کی آفیس ہے ویزا کی وہ بھی آپ نے اس میں انکلیوڈ کرنا ہوگی اور اگر آپ ٹورزم کے لئے آرہے ہیں ٹورز بن کے آرہے ہیں تو اس کی بھی فیس پچھتر سو روپے ہے بلکہ وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے بتاتا ہے اور چونکہ میرا تو ویزا لگا ہوا ہے میرا تو ریزیڈنس پرمٹ ہے جو کہ ویلڈ ہے لیکن جو لوگ بیگننگ میں آتے ہیں ان کے لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے آپ میکسیمم ٹرائی کریں چینہ سوڈرن کی ٹکٹ لینے کی چینہ سوڈرن کی ٹکٹ اگر نہیں لینی تو تھائی ایرویز کے ٹکٹ لین لاہور سے شنگائی آئے اگر آپ کا سٹی اسٹن سائیڈ پہ ہے اور اگر آپ کا سٹی ویسٹن سائیڈ پہ ہے تو پھر بھی آپ چینہ سوڈرن کے ٹکٹ لین جو کہ تقریباً لاہور سے ارمچی یا اسلام آباد سے ارمچی اور آگے پھر وہ کسی بھی سٹی میں آپ موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی ائر لائنز آتی ہیں دوستو سیر لنکان ائر لائنز آتی ہیں اور اس کے علاوہ پی اے یہ بھی ہے لیکن زیادہ کمفرٹیبل آپ تھائی ایرویز میں یا چینہ سوڈرن میں ہوں گے اس کے علاوہ دوستو کیا ہے میں سانسا تا آپ کو یہ کلچرل سٹیچو بھی دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ دوستو آپ بائے روڈ بھی آ سکتے ہیں آپ بائے روڈ ایسے آ سکتے ہیں کہ آپ پہلے اسلام آباد سے خنجراب پاس تک جائیں گے وہاں سے آگے پھر کاشی اوگر اور اوگر سے آپ ارمچی یا جس مرزی سٹی میں آپ موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو فیصل موورز ہے ان کی بھی ایک سروس ہے جو تقریباً تقریباً اور کموں بیش تیس سے چالیس ہزار پیکی آر لیتی ہے دوکھر تالیس گھنٹے کے اندر اندر یہ اسے تھوڑا زیادہ ٹائم لے کر آپ کو یہاں پہ پہنچا دیتی ہے یہاں سے پھر آگے آپ جس مرزی سٹی کو موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ چائنا کیسے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی دوسری کنٹری سے آ سکتے ہیں جیسے تھائی لینڈ ہے ملائشیا ہے ملائشیا کے رسے اگر آنا چاہتے تو آپ بکت باتی کے ائر لائنز لیں گے یا پی آئی اے کے ائر لائنز لیں گے اور وہاں سے پھر آپ شنگھائی کو موو کر جائیں گے یا گوانچو کو موو کر جائیں گے تو یہ تین چار رستے ہیں جن کے تھرو آپ چائنہ آ سکتے ہیں لیکن جو سب سے ایسی ہے وہ یہی ہے کہ آپ شنگھائی سے سوری لاہور سے شنگھائی کے لیے ٹکڑ لیں اور آپ آجیں شنگھائی اگر آپ سردیوں میں آ رہے ہیں دوستو تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ وہاں سے ایک ادھ جرسی یا کوئی جیکٹ وغیرہ لے لیں وہاں سے زیادہ جیکٹس نہ لے کے ہیں کیونکہ چینہ بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کی وہ جیکٹس کام نہیں کرے گی یہاں پہ آپ کو بہت تھنڈی تھنڈی جیکٹس لینی پڑے گی کوٹ لینے پڑے گے جیسے چینیز میں یورنگفو کہتے ہیں وہ بہت ہی موٹا کوٹ ہوتا ہے لمبا کوٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو سردی نہیں لگتی کیونکہ یہاں پہ برباری بھی ہونی ہوتی ہے اور آپ جو پاکستان سے شوز وغیرہ یا پینٹس وغیرہ لائیں گے اس میں سے آپ کو لگے گی سردی تو کھانے کی چیزیں بھی آپ لاسکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہر ایک چیز ملتی ہے رائس مسالہ اور دوسری دالے شالے بھی ملتی ہیں آن لائن ستاؤ باؤ سے آپ ہر ایک چیز منگا سکتے ہیں دوستو ضرورت نہیں ہے ویسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دو دو بیکز بھر کے لے آتے ہیں لیکن میرے نظر میں ضرورت نہیں ہے وہ سارا آپ خرچہ بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو لاس بٹ نوٹ لیس سب سے امپورٹنٹ چیز آپ چینہ میں کبھی بھی پاکستانی کرنسی نہ لے کر آئیں پاکستانی کرنسی کبھی بھی ایکسچینج نہیں ہوگی آپ ڈالرز لے کر آئیں اور ڈالر سے بھی بہتر ہے کہ آپ یوان لے کر آئیں آر ایم بھی لے کر آئیں اور یہاں پہ اچھے طریقے سے ان کو خرچ کریں اگر آپ ڈالرز بھی لیں گے تو وہ آپ کو ائرپورٹس پہ ایکسچینج تو ہو جائیں گے لیکن وہ آپ کے پیسے کا نقصان ہوگا آپ کو پتا ہے ایکسچینج ریٹس میں رد و بدل آتا رہتا ہے جب آپ لیتے ہیں تو مہنگا ملتا ہے جب آپ بیٹے ہیں تو سستہ آپ کو بیچنا ہوتا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے آپ جب بھی چینہ میں آئیں آر ایم بھی لے کر آئیں یوان لے کر آئیں وہ جتنے کے وہاں پہ پڑھیں گے آپ کو اتنی ہی ان کی ورث یہاں پہ ہوگی اور اسی لئے آپ ان کو خرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے آپ ویچیٹ علی پیس سے آپ نے پی کرنا ہوتا ہے یہ دو ایپس بھی آپ انسٹال کر کے ان میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور اپنا کام چلا سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تو تھی جی میری بازگشت کے اور کچھ مشورے تھے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ نیو ہیں تو آپ دیکھ لیں جو میری باتوں سے آپ نے اگر کوئی چیز ازیوم کی ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا زیادہ خرچہ نہیں ہے بس ٹکٹ کا خرچہ ہوتا ہے وہ آپ نے منز کرنا ہوتا ہے خود ہی اور وہ میں نے بتا دیا کون کون سیئر لائن سے آپ آ سکتے ہیں اور اگر آپ خنجراب پاس کے رستے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ایک رستہ ہے لیکن وہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے اتنا ڈینجرس نہیں ہے لیکن وہ بھی ڈینجرس ہے تو بائی ایر آئیں چینہ سوڈرن کی ٹکر لیں یا تھائی ایر ویس کی ٹکر لیں اور چھپ کر کے آج چینہ تو دوستو ان باتوں کے ساتھ آپ کے مان میں جو بھی کوششن ہوگا آپ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں پوچھیں اور میرے چینل کو بھی کریں سبسکرائب اپنا رکھے خیال سینکیو سو مچ